جھارکھن کی گڑوہ زلے سے ایک حیران کر دینے والی خبر سامنے آئی ہے جہاں ایک مہلہ کو بھری پنچائت میں بیس جوتے مارنے اور اسے جوتے پر تھوک کر چاٹنے کو مجبور ہونا اور کان پکڑ کر سو بار اٹھک بیٹھک کرانے اور اس پر چھپن ہزار روپے کا آردھک دنڈ لگائے جانے کا اور اس کے بعد اسے سمارک بہشکار کا فیصلہ سلائے جانے کا معاملہ سامنے آیا آرلائن کمپلین کے آدھار پر بولیس مہلہ کی شکایت کی کر رہی ہے جانتے ہیں پوری خبر کو جھارکھن کے گڑوہ زلے میں ایک مہلہ کو بھری پنچائت میں بیس جوتے مارے گئے اس جوتے پر تھوک کر چاٹنے کو مجبور کیا گیا کان پکڑ کر سو بار اٹھک بیٹھک کرائے گئے اس پر چھپن ہزار روپے کا آردھک دنڈ لگائے گیا اور اس کے بعد اسے سمارک بہشکار کا فیصلہ سنائے گیا گھٹنا تین مہینے پرانی ہے لیکن اس کی شکایت اب درج کرائے گی مہلہ کا کہنا ہے کہ اس گھٹنا کا اگلے ہی دن اس نے میرال تھانے میں آویدن دیا لیکن افائیار درج نہیں کی گئے اب اس نے آن لائن کمپلین درج کرائی ہے معاملہ گڑوہ زلے کی میرال تھانا آمتر گیا تھا اتیس سر ٹیٹھکا گاؤں کا ہے پھر تھا مسلم سماج کی ہے پنچائت اسی سماج کے لوگوں نے بٹھائی تھی مہلہ کا کہنا ہے کہ اسے چرطرہین اور ڈائن قرار دے کر یہ ظلم کیا گیا اس نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ بیٹی پندر اگست کی رات لگ بھگ بارہ بجے پنچائت بٹھائی گئے گاؤں کے جبار انساری، مجاہد انساری، علیاس انساری، زاکر انساری، موکر انساری، ازگر علی، امام الدین انساری اور رشاد انساری اس کے گھر پہنچے ساتھی اسے اور اس کے پتی کو پنچائت میں لے گئے یہاں ساروجنک طور پر مہلہ پر گاؤں کے ایک یوک سے ناجائز سمبند کے آروپ لگائے گئے اس پر ڈائن ہونے کا بھی آروپ مڑھا گیا مہلہ اور اس کے پتی نے ان آروپوں سے انکار کیا لے گئے ان پنچائت نے مہلہ کو دنڈت کیا گیا آن لائن کمپلین کے آدھار پر پولیس مہلہ کی شکایت کی جانچ کر رہی اس بابت اب تک کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئے اب دیکھنا ہوگا کہ پولیس کب تک اس ماملے میں کوئی کاروائی کرتی ہے گڑھوا سہر میں کھلا سبیا کاسمیٹک کیفے شنگار ایوم گفٹ کا انپم شنگرہ جہاں ملے گا سبھی سمانوں پر بھاری چھوٹ ہمارا پتہ ہے مین روڈ گڑھوا جوہار بھو جنالے کے سامنے